اکبر بادشاہ کے دمانے میں ایک ناکار آدمی ایران سے آیا اس کا نام تھا مبارک اور اس کے بیٹھے تھے فیضی وغیرہ وہ بڑے ٹک ٹک مولوی پڑے ہوئے تھے لیکن افسوس کے ادل اللہ اللہ علیہ علم علم کے ہوتے ہوئے گمراہ تھے اس فیضی نے قرآن کی ایک ترگمہ اور تفسیر لکھی ہے سواتِ الالہام کے نام سے ابو الحسن فیضی نے تین جلدوں میں سواتِ الالہام اول سے اخیر تک کوئی نقطہ نہیں با نون جیم تیسے یہ خے یہ نہیں ہے اس کے بغیر عربی آپ اپنی زبان پشتو یا اردو میں بغیر نقطوں کے بات کر لیں ذرا سارا دن بھوکے رہیں گے کیونکہ پانی نہیں کہنا ہے اس میں نقطے آ رہے ہیں روٹ ہی نہیں کہے سکتے ہیں اس میں ٹے آ رہے ہیں اپنی بولی میں آپ نہیں بول سکتے ہیں اور اس نے پرائی بولی کے اندر قرآن کی تفسیر لکے ہیں اور علمی تفسیر لکے ہیں لیکن اس نے دیکھا کہ اکبر بادشاہ کے دربار پر علماء کا صح غلبہ تھا اکبر بادشاہ بہت تقویدار اوپر ازگار تھا گھوڑے پر راستے میں چلتے تھے عالم کو دیکھ لیتے تھے تو نیچے اتر جاتے تھے ایسی بہترین تربیت شاہی خاندان نے کی تھی اور چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ دربار ہنگ میں لکھا ہوا ہے مسجد میں آ کر خود جاوی لگا جائے ایک دفعہ تھوڑی دیتے لیکن ایران اینڈ کمپنی کو یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے ابو الہسن فیضی کو کہا ابو الہسن فیضی نے ان کو آ کے کہا کہ یہ وہ علماء نہیں ہیں یہ تو بیکار لوگ ہیں اور یہ تو دین کے دشمن ہیں اور انہوں نے اسلام کو برباد کر لیا اور وہ جن کو ورسط الانبیاء کہا ہے قرآن و سنتیں وہ اور شان کے لوگ تھے وہ ان میں ایک بھی نہیں ہیں پھر ایسا وقت آیا کہ اکبر بادشاہ علماء کو کشتی میں بٹھاتے تھے اور دریا میں چھوڑاتے تھے بے انتہا علماء کو ماندار اس وقت اکبر بادشاہ کو یہی فتوہ بھی دیا گیا ہے کہ رعایہ کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص دربار میں آئے وہ آپ کا سجدہ کرے سجدہ کیسے کرے گا تو آنے کا راستہ بنایا گیا کہ اس سے جب آدمی نیچے اترتا تھا تو بادشاہ سامنے تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا پہلے اس کا سر اس کے پیروں میں آ جاتا اور وہ سلطنتی اسلامی جس کے لیے بابر رشدان اور مرغینان سے چلا تھا اور وہ اسلامی سلطنت جس کے لیے ہمایون نے سن میں مارے کھائی تھی وہ سب کا سب شرک اور کفر کی نظر ہو گیا اور اکبر بادشاہ کو کہا گیا کہ بادشاہ سلامت کا مقام اور مرتبہ ابو حنیفہ و شافی سے کم نہیں آپ جو کہے وہ دین ہوگا اولول العمر ہے آپ آپ کی اطاعت فرض ہے بادشاہ نے کہا اتحاد الادیان کرتے ہیں ہندو سکھ سپنے تھے ڈوگرے گوھٹڑے مسلمان سب آپس میں ایک ہیں مسلمانوں کو کہا اپنے بیٹیاں ہندو کو دے مسلمان لڑکوں سے کہا ہندو چوکریوں سے شادیہ کرو اور پابندی لگا دی کہ خبردار کسی نے گائے کاٹی کیونکہ ہندو مت میں گائے کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے اور نو آدمی دربار میں ایسے بٹھائے جس کو بقول عبید اللہ سندھی کے نیشنل کونسل کے طور پر ظاہر کیا اس کا نام تنورتن اور بادشاہ کے نظریے کو کہتے تھے دینی الہی اور ابو الہصان فیضی کمبخت نے اکبر بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت آپ سو رہے تھے آپ کے اوپر الہام آ رہا تھے لیکن آپ سو رہے تھے کیا الہام تھا کہا یا ایوہ البشر لا تزبہ البقر فانتزبہ البقر فماواکم السقر عربی میں کتنا ماہر ہے دیکھو شیطان گلے میں یہ الہام آیا ہے وہ میں نے جل 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 لکھ لیا کہ بادشاہ سلامت کا الہام مطنی احتلام ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا یا ایوہ البشر لا تزبہ البقر فانتزبہ البقر فماواکم السقر اکران کی آیت سے شرم نہیں آئے ان اللہ یامورکم انتزبہ بقر بادشاہ نے حکم دے دی ہے گائے نہیں کارڈ ہو خیر دربارہن نام کی کتاب اس میں سب خرافات اس کی لکھی ہے نورتن اور دین علیہی جادوہ اور اکبر بادشاہ کا کلمہ پڑا جانے رگا لا الہ الا اللہ جلال الدین اکبر خلیفت اللہ اے ہاں ظالم ہو گئے بادشاہان تو غلط ڈب پہ چل پڑ تھے جب یہ خرافات بکرنے لگی تو ہندوستان کے دور سائیڈ سے سرہن سے ایک معاہد عالم شیخ احمد اس نے جھنڈ اٹھا ہے خبردار بادشاہ کافر اس کے نورتن واجب القتل اور اس کے تمام نظریات کفریہ شیخ احمد سرہنڈی نے سرہنڈ سے علم اٹھایا اور چل پڑا بادشاہ کو اطلاع مل گئی لیکن بادشاہ کو کہا گیا کہ توجہ نہ دیں توجہ سے لوگ سب متوجہ ہو جائے گی اکبر بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹر نور الدین جانگیر اس کی جگہ تخت نشیل ہوا اور جانگیر بادشاہ کو کہا گیا کہ شیخ احمد سرہنڈی یہ آپ کے والد کے صح مخالق ہے دشمن اس کا علاج ضروری ہے اور اب وہ دربار تک قریب ہو رہا ہے اس کی تقریر اور تبلیغ دربار تک آ رہی ہے جانگیر بادشاہ نے کہا کیا کرو دربار میں بلالے ان سے اہد و پیمان لے دیں خلاف نہ کریں بلاؤ شیخ احمد سرہنڈی کو کہا گیا کہ آجائی حضرت تشریف لائے جب تشریف لائے اور دیکھا کہ داخل ہونے کا جو گیر ہے سامنے بادشاہ کا تخت لگا ہوا ہے شما بدولت بیٹھا ہوا ہے تو حضرت نے کہا سبر کرو بیٹھ گئے پہلے ٹانگیں اندر کر دیں اور پھر سر تھا کھل کیا اتقو فراسط المومن فینہو ینظرو بی نور اللہ بادشاہ کو کہا گیا کہ آپ کے تخت اور آپ کی طرف ٹانگیں کی اور شیخ احمد سرہنڈی مجدد کو کہا گیا کہ آپ نے سجد کیوں نہیں کیا آپ نے کہا یہ سر سر دینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا مجھ سے بجس خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے یہ سر سر پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا یہ غلط ہے بادشاہ نے کہا تعظیمی سجدہ بادشاہ کا حق ہے آپ نے فرمایا سجدہ جب بھی ہوگا تابت کا ہوگا تعظیم سجدے میں نہیں ہے صحابہ نے محمد رسول اللہ کا سجدہ نہیں کیا لہٰذا میں محمدی ہوں رسول اکرم کو پوری کائنات کا حادی و محتضی مانتا ہوں اس کی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کا غلط کر رہے ہیں ان سے پوچھو ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین ان میں سے کسی ایک کا سجدہ ہوا ہے یہ جواب سے ان میں کہا نا کہا ابو حنیفہ مالک شافی احمد میں سے کسی کا سجدہ ہوا ہے کہا نا کہا بخاری مسلم ترمیزی بن ماجہ نسائی ان مزرگوں کے شاگردوں میں سے کسی نے ان کا سجدہ کیا ہے تعظیمی کہا نا کہا چاروں سلسلوں میں کسی ایک مزرگ نے سجدے کو جائز کہا ہے کہ یہ کون سے دین کے ماننے والے ہیں کہ آپ کو بہکار ہے اور آپ کے والد کو بے دین دنیا سے گزارا بادشاہ غصہ ہو گیا سمٹ تو گیا کہ آدمی پختہ ہے غصہ ہو گیا اس نے کہا جلالت الملک کی توہین کی آپ نے کہا جلالت الملک صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے دربارہ دربارہ توہید کا ایک سالہ اللہ کی وحدت اور علوہیت کی غیرت پر بھرے دربار میں تن تنہا گفتگو گل بادشاہ نے کہا مارو اس کی گردن جلالت سے کہا اٹھو گردن مارو وزیر اعظم تھا پورے ملک کا نظام الملک وہ ہاتھ بان کے کڑا ہو گیا بادشاہ کو کہا سبر سبر ہم ملک کے خیر خواہے ہم آپ کے خیر خواہے اس مولوی کو اگر قتل کر لیا اندوستان ہاتھ سے گیا شام تک یہ گز اور یہ میزان ہمیں اس کا پتہ ہے بھا ہے پورا جہان اس کے ساتھ سارے علماء اس کے خطوے کے بابند ہیں بادشاہ نے کہا کہ جو بیج بھی کر رہا ہے نظام الملک نے کہا تقریر بود کی ہے دماغ خوشک ہو گیا ہے گوالیار کے قلعے میں بن کر دوں گا نظر بن کر دوں گا جب تک توبہ نہیں کرے گا آنے نہیں دوں گا اور یہ اچھا رہے گا اور مارنا نہیں چاہیے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں در حقیقت نظام الملک بھی حضرت کا خلیفہ ہے بتا تو نہیں سکتے حضرت شیخ کا خلیفہ ہے نر پیر کے مریض نر ہوتا ہے دلتا پیران لاغی لیٹیزن کسا کی سپائی تیر شن دے دن نہ مڑے گی اور دربار دیکھو کیسے جھانگیر کی جھانگیری کو ایسا ہلا دیا ہے چاروں طرف غزراء اور علماء کے چہروں پر آنسو کی لڑیاں شیخ احمد سر ہندی مجددی الفیسانی کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر لیا یہ خبر پھیل گئی ملک میں پشاور کابل کا گورنر تھا مابتخان جس نے جہاں مسجد مابتخان پشاور بنائی اس نے وہاں سے جھنڈہ اٹھایا جھانگیر کی سلطنت ختم ہم جھانگیر کے گورنر نہیں ہیں ہم آزاد حکومت کے مانے والے ہیں اور خان خانہ بنگالہ بھی تھے خان خانہ اس نے وہاں سے جھنڈہ اٹھایا اور خان آزم پنجاب کے گورنر تھے اس نے وہاں سے جھنڈہ اٹھایا تینوں مجدد کے مریض ہیں کہ ہمارے شیخ اور ہمارے حضرت کو برے دربار کے اندر ناحب بے عزت کیا اور ہم جھانگیر کی جھانگیری نہیں مانتے جھانگیر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ملک تو ہاتھ سے نکل گیا تھا نظام الملک نے کہا یہ تو آپ نے خالی جیل میں ڈالے قتل کر دے دے پھر حشر بس لے دے جھانگیر بادشاہ ان کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھا یہ تینوں مابت خان پشاور سے پھوج لے کے آئے خان خانہ بنگال سے اور خان آزم تو پھنجاب میں تھا ہی اگر یہ جیلم کے کنارے سفارائی ہو گئی گمخان کی جنگ ہو گئی بادشاہ کو شکست ہو گئی اس کی فوج بھاگ گئی اور بادشاہ زندہ پکڑا گیا اور انہوں نے گریفتار کر کے اور جھانگیر کی جھانگیری ختم کرنے کا اعلان کر لیا اور مجدد کو خط لکا اور انہوں نے گریفتار کر کے اور جھانگیر کی جھانگیری ختم کرنے کا اعلان کر لیا اور مجدد کو خط لکا کہ ہم نے جانگیر کو آپ کی بیزتی اور بیدبی کی وجہ سے زندہ جریفتار کر لیا اس کو شکست ہو گئی اس کی سلطنت ختم ہو چکی ہے ہم آ رہے ہیں آپ کو لے کر آنے کے لیے آپ کو مبارک حضرت اکدس مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد نے وہیں سے تینوں کے نام ہت لکا کہ فقیر کا اختلاف بادشاہ سے سیاست کا نہیں تاج و تخت کا نہیں بلکہ توحید اور شرک کا ہے سنت اور بیدت کا ہے میرے مسئلے کو نہ خراب کرو بادشاہ کو رہا کرو خط آیا مجدد کا مابت خان خان خانان اور خان آغم تینوں خاموش پریشان کھڑے جہدرت تو ناراض ہو گئے اور تینوں بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے رات کو خواب دے کرتا ختم المرسلین جناب ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور جہانگیر بادشاہ کو کہا کہ اس وقت ہندوستان میں صرف یہ ایک عالم ہے جو میری سنت پر غیرت کر رہے ہیں اور شرک اور بدت کے خلاص تقریر کر رہے ہیں آپ نے اس کو بہزت کر کے جیل میں ڈالا بروز مخشب تم میری شفاعت کے کیا امید رکھو گئے اسی رات کو موردکین لکھتے ہیں بادشاہ نے خواب دے گا اور صبح یہ تینوں پیش ہوئے کہ آپ کی حکومت برقرار ہے اور آپی بادشاہ ہے اور آئے باہر بادشاہ نے کہا کیوں کہ مجدد کا خطہ ہے استاس کا خطہ ہے نارا ہو گیا کیوں گرفتار کی بادشاہ کا تو ویسے اسی نے پھٹ رہا تھا غم اور صدمے سے حضرت خواب میں تشریف لائے ہیں زبردست تنبی کر چکے کہا ایسا نہیں مجھے حضرت کی خدمت میں لے جاؤ معافی مانگنے کے لیے مجھے حضرت کی خدمت میں گوالیار لے جاؤ اور نے کہا چلے ہم بھی چلتے ہیں لشتر وہ سمیت یہ روانہ ہو گئے گوالیار پہنچیں اور جانگیر نے حضرت کے پیروں میں سر رکھنا چاہا آپ نے کہا ہاں یہی تو آپ سے اختلاف ہے کہ یہ سر سر پیدا کرنے کے علاوہ کسی آگے جھکانا جائز نہیں ہے یہ دینی محمدی ہے اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لے کر کے آئے ایک ہزار سال بعد ایک عالم بادشاہ کے دربار کو ہلا کے رکھتا ہے پورا منشور تبدیل کروا جی جانگیر نے نیچے دسخط کر کے مہر لگائی اور حضرت کے آگے رکھی کہ حضرت جو چاہے مجھے معذول کر کے ان تین میں سے کسی کو بادشاہ بنائے میں راضی ہوں مجھ سے ہزی ہو جائے مجھے معاف کر دیں آپ نے خطبِ مسنونہ لکھ کر حَوْزِ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِينَ اِمَّتْ كَنَّاُمْ فِي الْأَرْضِ يَقَامُ الصَّلَاةَ وَعَاةَ وَالْزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَعَوَنِ لِلْمُنْكَرْ وَلِلَّهِ عَاقِبَةِ الْأُمُورِ کی آیت لکھ کر اس کے آگے حدیث نکل کی اور پھر بیس سے تیس تک اصلاحات فرمائی کہ آپ کے والد نے مجوسیوں کو خوش کرنے کے لیے دربار میں آگ جلائی فوراں بجاؤ اور ہماری مسلمان لڑکیاں ہندو کے ہاں گئی ہے وہ نکاہ نہیں ہوا ہے فوراں واپس کراؤ ہندو چوکریاں مسلمان لڑکوں کے پاس آپ نے بھیجئے وہ واپس کرو جب تک وہ مسلمان نے نکاہ نہیں ہوا اور آپ نے گاؤکشی پر پابندی لگائی سرکاری بڑے بڑے چوراہوں پر سرکاری سطح پر گائے زبا کروائے صبح و شام دنیا کو دکھائے کہ ہم مسلمانیں اور ہمارے مذہب میں گائے زبا کرنا عبادت ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تو ہر زمانے میں کوشش ہوئی ہے مجدد کی اس تحریک کی تشریح شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور ان کا خاندان دہلی میں کر دیتے ہیں حکومت تو نہیں تھی سبق کے ذریعے پوری دنیا میں مجاہدین بیدائی تھی پوری دنیا میں شاہ اسماعیل سبق کو سمجھ گیا تھا اس لیے فوج لے کر دی گیا مرنا اور جینا وہ علیہ دا مسئلہ ہے جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اور جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اور اس زندگی کا کیا یہ تو آنی جانی ہے نہیں مرو گے جب ایسے ہی مر جاؤ گے اور جب مرنا ہی ہے ذا کانت الابدان للموت انشئت فقتل امرین بسیف واللہ افضلو حضرت حسین کا شہر رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان میں مجدد کی تحریک کو دہلی کے علماء نے سلایا حدیث کے ذریعے اٹھارہ سو ستاون میں زبردست قسم کی شکست ہو گئی مسلمانوں انگریزوں نے مار داڑ کی دہلی کے چاندی چوب پر پانچ لاک علماء کو زبع کیا پانچ لاک علماء عراق اور افغانستان سارے ملا کر کے بھی پانچ لاک نہیں بنے تو کاملین بزرگان دین اور عارفین و واصلین اللہ تک جن کی نظریں پہنچی ہوئی تھی جو تقوی کے میعار تھے اور علم میں پختہ تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں یہ تو مجاہدین ختم ہو جائیں ایسا کوئی کام کرنا ہے کہ مجاہدین ختم کبھی نہ ہوں انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے دارولم دیوبن کی بنیاد رکھی گے دارولم دیوبن کی بنیاد ہی اس کی تاثیر سے ہی اعلائے کلمت اللہ اور جہاد حق کے لئے دیوبن یہ جہاد سے پیچھے نہیں گر سکتا ہے الحمدلہ یہ ضریف تو بیدھتی علوے مانڈے کبریں اتھے دا اتھے دا جنڈے شنڈے دا ان کا تو یہ کام تھا یہ ایسے قیامت کی نشانی ہمیں ان کا سیاست میں آگا اور پھر حضرت گنگوئی و حضرت نانوتی نے بسیف اور بلفیل اندریس سے لڑائے ان پر کئی مرتبہ سزائے موت چڑھی اور ان کے بنائے ہوئے پڑھائے ہوئے شاگرد محمود الاسنگ شیخ الہن نے اپنے شاگردوں سمیت نبردست تحریک اٹھائی نبردست تحریک اٹھائی اس کے نتیجے میں انگریز کو جانا پڑا اندوستان سے انگریز ہمارے بزرگوں نے علماء دیوبن نے نکالا ہے اور یوں انہوں نے مغلی سلطنت جو انگریزوں نے ختم کی اور دہلی کے اندر علماء کو شہید کیا ان سب کا ایک متفقہ تحریک اور سیاست کی پختگی کے ساتھ انتقام دے گیا انگریز ڈائری شائع ہوئی ہے اس کا نام ہے کیا نام اکتاستاویز آزادی ہند اکتاستاویز یہ انگریز ڈائری ہے اس میں اس طرح لکھا ہے محمد انور شاہ کشمیری النسل ہے دارلوم دیوبن میں محمود الہسن کا خاص شاگرد ہے محمود الہسن نے تحریکات کے زمانے میں حجاز روانہ ہوتے وقت دارلوم دیوبن کی صدارت تدریس ان کے سپرد کی آپ کے علم کی جاہو جلال مسلمانوں میں مسلم آئے انور شاہ صاحب کو لکھا جائے سنو گیا گیا رہے آپ اپنے استاس کے مشن میں پختہ ہے اور انگریز دشمنی سے کا ایک پیکر ہے اس کا بس چلے تو ہندوستان میں ایک انگریز کو زندہ نشک ہوئے انور شاہ صاحب کو لکھ رہے تم انور شاہ صاحب کو ہی لکھ رہے تو محنہ حسین احمد اور عبید اللہ کا کیا حال ہوگا جو سربکف شولہ بردارد ہو جائی دی انور شاہ صاحب کے بارے میں کہے سخت رپورٹ نہیں کی کشمیری النسل ہے دارلوم دیوبن میں محمود الہسن کا خاص خاص شاگرد ہے محمود الہسن نے ہندوستان سے حجاج دوانہ ہوتے وقت دیوبن کی صدارت تدریس ان کے سپرد کی آپ کا علم علماء اور عوام میں ایک جیسے دستاویز مانا جاتا ہے آپ انگریز دشمنی میں سرشار ہیں اور انگریز دشمنی کا پیکر ہیں آپ کا بس چلے تو ہندوستان کی زمین پر ایک انگریز دلدہ نہ رہے الحمدللہ ماشوق منس آن کے بنزدی کی تزشتہ سا الحمدللہ